بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 وتنسک اللہ بسم اللہ الرحیم یہ حسین لوائی اور یہ اومنی گروپ کی بات جب ہم کر رہے ہیں یہ ترپن ارب روپے کی جو آپ نے اٹھارویں ترمیم جس پہ اٹھارویں ترمیم کا یہ بہت شور مچا رہے ہیں کہ ماملہ اور جھگڑا سارا اس کا ہے کیوں ہے وہ جھگڑا وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں ان لوگوں نے جب یہ اپنی صدر میں موجود تھے انہوں نے اپنے اختیارات بڑا وسوک سے کہا کہ ہم سرنڈر کر رہے ہیں صدار کی جو اختیارات ہیں سوبوں کو دے دیئے تاکہ سوبوں کے پاس الٹیمیٹ پاورز ہیں بزنس ان کے پاس سلا جائے گا پیسہ ان کے پاس سلا جائے گا ایڈوکیشن اور وہاں سے بیٹھ کے منوپلیٹ کرنا بہت ایزی ہو جائے گا وہ ثبوت کے طور پر آپ دیکھ لیں کیس ٹیڈی کریں تو ترپن ارب سبسیڈی تھی کسانوں کی جس کو انہوں نے لوٹا اومنی گروپ کے چکر میں جس میں سارے جالی اکاؤنٹ بنے جس اکاؤنٹ سے ان کے کتوں کو بھی بجٹ جاتا تھا ان کا کھانا جاتا تھا ان کے گھر کے ناشتے بھی جاتے تھے اور ان کے سارے الللل تللل باہر کے ٹریپس جس پہ بلاول صاحبہ آکے بڑا شور تو مچا رہے ہیں قابل اطرام ہیں لیکن پہلے تو یہ بتائیں کہ جس پیسے سے ان کے گھر کے اخراجات چل رہے ہیں ان کے بین ملک کے دورے ہو رہے ہیں سمام اخراجات جو دیکھے جاتے ہیں وہ جھلی اکاؤنٹ سے آ رہے ہیں تو ان کو تو شرمندہ ہونا چاہیے ان کو تو ایز اپ پروٹیسٹ اگر وہ اپنے آپ کو اتنا سنسیر اور فیر انڈ فری وہ لیڈر سمجھتے ہیں ان کو استیفہ دے دینا چاہیے بلکہ اپنی جماعت کے اندر انکوائری کروانی چاہیے اپنے وزیر اعلیٰ سے استیفہ لینا چاہیے تھا ان کے وزیر اعلیٰ آج نیاب کے لیے اسلام آباد میں طلب کیے گئے ہیں الیگل ارازی الارٹمنٹ کیسز ہیں سابق ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں جن کو مطلب معذرت کے ساتھ اپنا ہوشنی ہوتا ان سے کیا کیا کام اور اوپر کوئی اور نہیں ہے اوپر زرداری صاحب ہے پھر اگر آپ آئیں آپ نے ایڈی خوجہ والا کیس سنا ہوگا ان کا بڑا سپری کوٹ مصورت ہو بھی ہوا پی ایش ڈی ان کروپشن ان کو سمجھنے کے لیے پی ایش ڈی کرنے پڑے گی جی آپ کو اور مولانا صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ماسٹرز کریں اگر آپ ان کی گیم کو سمجھنا ہے تو ایڈی خوجہ صاحب جو آئی جی تھے ان کے ساتھ جو کیا گیا اور وہ شگر ملیں آج جو مراد علی شاہ صاحب کو بلا کے پوچھا گیا ان سے پوچھا گیا یہ ذرا شگر ملوں کا حساب تو آپ دیں اور وہی شگر ملوں کا ایش ڈی تھا کہ جس میں زرداری صاحب کی ساری سیمیونٹی پائی پرسنٹ شگر ملیں نہیں کی ہیں اور اس نے ان کو پورس کیا گیا تھا آئی جی کو کہ کسانوں کو زبردستی کہا جائے کہ وہ گھنا جو ہے وہ اس ریٹ پر دیں اور ان کے حوالے کریں جو کہ اپنا ریٹ میرا آپ سے بھی امید دخیل صاحب سے بھی یہ question ہے کہ ابھی جو current situation چل رہی ہے اور اس میں پھر بلاول بھٹو کی جو نیپ پر تنقید ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ابھی موجودہ حکومت ہے اس کو target کر رہے ہیں یعنی میں کسی پارٹی سے نہیں بلونگ کرتی بہت میرے خیال سے پی ٹی آئی جیسے پرفارم کر رہے ہیں ویسے پی ای میلین نے یا پی 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 نے کبھی نہیں کیا کیونکہ یہ جب بھی حکومتوں میں آئے ہیں یہ اپنا بنا کے بیٹھ جاتے تھے جٹ گوڑ اور اس کے بعد کہتے تھے کہ ہم لوگ آپس میں ہی کام کر لیں کسی کو نہ پکڑیں اور بس کیسے آئے اور جائیں تو اب آپ اس چیز کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جیسے سسٹیننگ that pressure or something like this انشاءاللہ اچھا اب میں سب سے پہلے عاصم صاحب کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کروں گا انہوں نے کہا کہ بلاول محترم میرے بھائی میں میں نے انتنزن کہا ہے میں محترم نظرداری کو کہتا ہوں جس آدمی نے اس ملک کو لوٹ ہے اس کو میں لانتیا کہہ سکتا ہوں محترم نہیں کہہ سکتا ہوں نمبر ون نمبر ٹو جو بھی آدمی ہے جہاں تک آپ کی بات کا تعلق ہے کہ وہ لانت ملامت کر رہے ہیں میرے بھائی آپ صرف مجھے ایک چیز بتا دیں کہ جب آپ ویک وکٹ پہ ہوتے ہیں جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ چوری کر رہے ہیں آپ کو پکڑ لیا اب آپ کے پاس کیا جواز ہے کہ آپ بولتے ہیں کیمرے پہ آپ کو پکڑ لیا ہے اب وہ مشہود رانہ مشہود جو تھا جس کو ویڈیو میں پکڑ لیا بھائی اس کے بعد آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ تو پھر یہ کہلیں کہ پاکستانی قوم اتنی بے حقوف ہے اتنی نالائک ہے یا اتنی انپڑ ہے کہ آپ اس کو بار بار چیٹ کر سکتے ہیں بے کل ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو ہم دوبارہ چیٹ کر لیں گے میرے بھائی یہ نائنٹین سیونٹی نہیں ہے جو ذلفقار علی بٹو ادھر آتا تھا نائنٹین سیونٹی ٹو سیونٹی میں جس وقت جس سٹیڈیم کو اس نے قدافی سٹیڈیم کا خود نام دیا وہ ادھر سے پیسے قدافی سے لے کے آئے ایٹوٹومک بم کے لیے سارا کچھ اس نے نام دے دیا اس کو وہاں پہ کھڑا ہو کے وہ گالی بھی دے دیتا تھا نا بھٹو تو قوم اتنی انپڑ اور اتنی جائل تھی کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی بھائی ففٹی ایئرز آن اب آپ پاکستان کو اسی سٹیج پہ سمجھیں تو آپ گدے ہیں پھر اب پھر آپ ہی گدے ہیں ہم نہیں ہیں گدے ہم گدے تھے ننیٹی سیونٹیز میں لیکن اب آپ گدے ہیں اگر ہمیں گدا سمجھتے ہیں دوسرا مندخل صاحب آپ کی بات کو مداخلت میں اب آپ پکڑے گئے تو آپ اس وقت بلاک میل کریں ریاست کو آپ نیپ کو اور اس وقت جب آپ کا ملک ایک فرجائل سٹیٹ میں ہے ایک جنگ لڑ رہا ہے آپ کے اوپر ایک جنگ مسلط کی گئی ہے اور آپ تنقید کا نشانہ دفاعی اداروں کو بنا رہے ہیں نیشنل ایکشن پلانک جنگ مسلط کی گئی ہے کیونکہ جنگ مسلط کی گئی ہے جیسے میا صاحب نے بیانات دینے شروع کر دیا کہ جی ممبری اٹیک میں لوگ یہاں سے کیوں گئے اور میں اس کی مضمت کرتا ہوں آپ کو تو سرٹیفائید جھوٹا کرار دیا گیا آپ کے باس کئی حصہ آپ کے موپے تماشا پڑا جب آپ کے بیانات کو آپ کے بیانات کو انڈیا نے بنایا اوٹ کیا تو ہماری طرف سے کھا گیا کہ یہ سرٹیفائید جھوٹے ہیں کیونکہ ہماری عدلیہ نے ان کو جھوٹا ڈیکلیئر کیا ہوئے نواز شریف کو انڈیا کوٹ کرتا ہے بلاول کو انڈیا کوٹ کرتا ہے بھائی تو تم لوگ پاکستان میں رہنے کی ضرورت کیا ہے جاؤ اپنے ماں باپ کو لے جاؤں بڑتا ہوں ابھی ہمارا بریک کا وقت ہوتا ہے اور اس کے بعد میں آپ دونوں سے یہ پوچھوں گی کہ جب اتنی زیادہ کرٹیکل سیچویشن ہے پاکستان کے لئے انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی ہر چیز کو ساتھ لے کے چلیں اور اس حکومت کا ساتھ لیں بلکل یہ ڈسٹروئے کر رہے ہیں تو ہم اس کے پر بات کریں گے بریک کے بعد جی ملتا ہے بریک کے بعد موسیقا 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 موسیقی 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 کر لوں یہ ان کو انہوں نے جو ابھی انڈیا نے جب یہ ایر سٹریکس کی اور پلواما انسیڈنٹ کے بعد جو کچھ ہوا اس میں انہوں نے یہ جو نعرہ بازی کی انہوں نے ایک طرف ہماری آم فورسز کو آئیس آئی وغیرہ کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگ بڑے مہبے وطن ہیں دوسری طرف سے عمران کو بلیک میل کرنا چاہتے تھے کہ اب تاکہ چونکہ ہم نے آپ کو سپورٹ کی ہے بھئی عمران کے باپ کو آپ نے سپورٹ کی ہے کس کو سپورٹ کی ہے آپ کا ملک ہے آپ کی ماں ادھر رہتی تھی آپ کا باپ ادھر رہتا تھا تو عمران کے اوپر کیوں احسان کرتے ہو عمران is an elected member اس سے پہلے 20 سال آپ لوگ چلاتے رہے ہو مشرف چلاتا رہے تو اس کے اوپر کیوں احسان کر رہے ہو he is just an individual like you people. کیونکہ وہ نہیں سمجھتے ہیں نا کہ he is an elected he is selected prime minister. نہیں لیکن جو کچھ کرنے تو ان کا ان کی history نکال کے دے گئے نا which one of them is not a selected prime minister یا وہ مطلب ابھی اس کے پاس تو زرداری کے پاس تو اب کیا نام ہے PPP کے فدا کرنے کے لیے اور سر نہیں رہ گئے آخری بنظیر تھی اس کو لے کے فیڈرل گورنمنٹ بنا لیے اس نے اس کے بعد ابھی کسی اور کو target کرے گا تو اس کے بعد ہی حکومت ملے گی لیکن ان دوسروں کا یہ سارا کچھ گیم ہو رہی ہے اپنے اپنی corruption بچانے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اس جس وقت امران کے ساتھ اور یہ پاکستان کی support میں پلواما کے بعد یہ لوگ support کر رہے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ اب ہم اس کو پلی بنائیں گے کہ بھئی ہم نے آپ کو support کیا تھا بھئی امران کو support کس لیے آپ نے کیا آپ نے اپنے ملک کو support کیا اپنی جائدادوں کو support کیا اپنے bank account کو support کیا اپنی corruption کو support کیا لیکن a bloody good thing that was done by امران was کہ بھئی آپ جانو نیب جانے بلکل امران کسی صورت میں بھی کسی ایک corrupt آدمی کو بھی اگر اس نے by god تھوڑا سا بھی benefit دینے کی کوشش کی میں اس دن اس کا ایک سی ایکسٹریم criticism critic بن جاؤں ایک مگر وہ نہیں کریں گے کیونکہ اگر انہوں نے ایک چیز خود ساٹ کی ہے وہ خود تو اس پر اوٹو نہیں گا ایک دن چونکہ امران کے پیچھے میں جو لگا ہوا ہوں امران کے پیچھے میری ذات اور کچھ بھی نہیں میں پاکستان کے لیے کرتا ہوں امران کے پیچھے میں لگا ہوں اس کی ایک سلوگن پر کہ وہ کرپٹ کو پکڑے گا جس دن اس نے کرپٹ کو رستہ دے دیا ہاں ٹھیک ہے دے دے چونکہ اگر ہمارے ملک کو بیلیفٹ دیکھنا پڑتا ہے اگر ہمارے ملک کو دس بیس بلین ڈالر مل جاتے ہیں لوتا پیسہ آجاتے ہیں تو پھر دفع کریں ان کو لات مار کے باہر نکالیں لیکن یہ نہ کریں کہ ان کو مطلب پاکستان کا باسکٹ اسی طرح خالی ہو اور ان کو جانے بھی دیں نا وہ کیا تو دے 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 ایل بکم اس بیگسٹ کریٹر کین پاکستان اس میں کور چیز یہ ہے کہ ایک کمزور حکومت ہے دیفنیٹلی سمپل مجورٹی بھی نہیں ملی تھی ان کو مجورٹی بنائی گی اور دیفنیٹلی ان کو کلوشن میں جانا پڑا ناک امران خان صاحب گیتے تھے کہ بے ساکھیوں کے سارے میں ہی چلوں گا اور اس کا بھرپور فیدہ یہ دو جماعتیں اٹھا رہی ہیں جیسے پاکستانی ایک سٹیٹ ہے وہاں پہ تو ہمیشہ سے ہماری ایسی ای آتی رہی ہیں اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا یہ سسٹم اتنا عجیب و غریب ہے کہ اس وقت حکومت ہے بھی اور حکومت نہیں بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اسمبلی سے کبلنی پاس کرا سکتے ہیں آپ صدارتی آرڈیننس پہ چل سکتے ہیں آپ ایک سو بیس پچیس دن یا جتنے بھی دن بنتے ہیں آپ اس کے پر کپ تت چلیں گے؟ ببکل سینٹ میں پوزیشن زرداری صاحب کے پاس ہے زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ میرے پر جیک پوٹ ہے دیل کرنے کے وہ بہت بڑے ماہر انسان ہیں اب ان کے ساتھ پی ای 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 بھی شامل ہوگی ہے کیونکہ یہ دونوں جماعتیں اگر سینٹ میں مل جاتی ہیں اور اسمبلی میں مل جاتی ہیں اسمبلی میں تو کچھ نہیں کرتے لیکن اگر آپ نمبر گیم پہ جاتے ہیں جوائنٹ سیشن ہوتا ہے اور جوائنٹ اگر آپ اس کی نمبرنگ کریں گے تو حکومت پھر مجورٹی میں نہیں رہتی تو اس وقت ان کو بڑا ٹیکنیکلی دیکھنا پڑے گا اور وہ یہ کھیل کھلنا چاہ رہے ہیں وہ حکومت کو پش این پل کی سیچویشن پر لے کرنا چاہ رہے ہیں جس کا نقصان ان کو خود ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ امران خان جیسا لیڈر جو ہے وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا ملک کی سالمیت کے اوپر ملک کے اندر اس وقت ایک ناسور بن چکی ہے امران خان صاحب نے جو آتے ہی تیسرے مہینے میں ایک میسیج کنوے کیا تھا جس کے بعد چپ سی لگ گئی تھی سکو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں اسمبلیہ توڑ دوں گا وہ ایک ایسا میسیج ڈرک دیا تھا کہ اگر کسی کا غلط فہمی ہے کہ وہ کوئی کھیل کھلیں گے اور بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے تو اسمبلی جب ٹوٹے گی تو اس کے بعد میدان پھر حاضر ہوگا اور اس کے بعد میں کہتوں ہوں امران خان تو ابھی نیا آیا ٹھیک ہے چیزیں کرتے رہے مگر اس کے پاوجود مجھے ایک چیز نہیں سمجھا رہی کہ یعنی فار انسٹنس یعنی عمران خان ایز نیو پرائی منیسٹر یعنی نیو پولیٹیشن وہ اتنا سنسیر ہے توورڈز نیشنل انٹرنس کیونکہ یہ سنسیر نہیں تھے نا تو یہ ان کو کیوں اتنی وہ یہ سنسیر نہیں تھے پھر ہماری عوام کیوں اتنی بے وکوفتی کہ ہر بار ان کو الیکٹ کرتی رہی جیلے ہیں آپ انٹریئر سندھ میں چلی جائیں انٹریئر پنجاب میں چلی جائیں میں نے خود دوہزار تیرہ کے الیکشن میں جب میں سروے کے لیے نکلا اور پنجاب کے سروے پہ گیا اور میں نے بہت چھوٹے چھوٹے ہلکوں میں جا کے ایون پیسلا باد جیسے شہر میں گھوست سکول تھے جن کے اندر گھدے کھوتے اور گائے بندیویں تھی اور وہ آن پیپر چل رہے تھے لوگوں کو پڑھنا لکھنا تو دور کی بات ہے تو ان کو سہولیات مہی اثر کی جاتی ہیں اور ان کو اپنے مزارین اور اپنی ریائے سمجھا جاتا ہے جو تھوڑا سا پڑھا لکھ جاتا ہے اس میں شہورہ جاتا ہے تو زہتہ تر آپ کے ملک میں ابھی بھی اسی فیصد جہالت ہے اور اس جہالت کو اس لیے رکھا جاتا ہے چاہے بلوچستان ہے چاہے سندھ ہے چاہے پنجاب ہے چاہے ان کے اندرس وہ ان کے ماں تحت رہیں اگر وہ پڑھا لکھ جائے گا تو اس کو سمجھا جائے گی کہ ہمارے سب کیا جا رہا ہے ایک یہ بات ہے دوسری بات یہ آتی ہے کہ یہاں پہ برادری سسٹم یہاں پہ ملک چلتا ہے یہاں پہ آپ کے سردار چلتے ہیں یہاں پہ آپ کے سردار چلتے ہیں وہ بھی ختم ہوگا اور اس کے بعد آپ کے اندر ایک ایسا الاؤ بن رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایکسٹریمزم ریلیجیس ایکسٹریم کی بات کریں یعنی کہ آپ کے مذہبی ایک تعلق بنا دیا جاتا ہے فرقہ بندی کی عددی آتی ہے آپ فرقہ بندی میں پیری مریدی کو بھی دیکھ لیں پھر اس کے بعد گدی نشینوں کو دیکھ لیں تو آپ کا ووڈ بینک وہاں پہ اس کے محتاج ہو گئے ہیں پڑے لکھے لوگ بھی اس تیز میں پڑھنے کے بعد وہ آپ کا اس کے کہنے کے اوپر جو وہ کہتے ہیں وہ ووڈ دے رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ہوتا کہ جیتنا ہے تو آپ نے فلاں کو پیر کو ملالوں ساتھ بھی اس طرح سے بھی اس طرح سے بھی ملالوں سے بھی ایتنے مورالی کروٹ تو پھر یہ ہر بار آکے فوج نے ہمیں آکے یہ سیاست نہیں دی یہ سیاست نہیں یہ بزنس ہے آپ اگر ایک جلسے کی کوسس نکال لیں تو ایک سیاسی پارٹی کا جو جلسہ ہوتا ہے کم از کم بھی تو پانس سے دس کروڑ روپیا اس پر لگتا ہے جو بڑے جلسے کی میں بات کرتا ہوں اور اس حلقے میں سے جو امیدوار جس کو ٹکٹ دیا جا رہا تھا وہ اس کے انتظامات سارے کرتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک کینڈیٹ جو کیونکہ الیکشن کمیشن معذرت کے ساتھ ابھی بھی ہمارا پارفل نہیں ہے اس میں بھی پولٹسائز کیا گیا ہے منمرضی کے لوگ آ جاتے ہیں اپوزیشن لیڈر نے اس کا نام دے دیا فلان جماعت نے اس کا نام دے دیا آپ اپنے خراجات کنٹرول نہیں کر سکتے پندرہ بیس کروڑ روپیہ دس کروڑ روپیہ لگا کے ایک ایم اینے جب وہ ایم اینے بنتا ہے یا پھر دس پندرہ کروڑ روپیہ دے کے پھر وہ آگے وزارت بھی لیتا ہے بیس پچیس کروڑ روپیہ اس کی انویسمنٹ ہو جاتی ہے تو وہ پاکستان کی خدمت کرنے آئے گا کہ وہ انویسمنٹ کو جنہوں نے پیسہ لگایا ہے ان کو فیور دینے آئے گا this is how corruption is going on in پاکستان پیٹھے کداری نظام جو ٹینڈرز دیے جاتے ہیں آپ کو بارہ پرسنٹ تو افیشلی وہاں پہ آپ کو کمیشن دینا ہی پڑتا ہے اس کے بعد آپ کو گریڈنگ لو کرنی پڑتی ہے کہ لوگوں کے پیڈ بھرنے سیکٹری ڈپٹی سیکٹری منسٹر اس کے پی اے اس کے فلان کو تو آپ کے ملک میں تو بیڑا ہرک ہو جاتا ہے اور ایک ایسا بیپ بنا ہوا ہے اگر آپ آج سیاستدانوں سے آپ اسمبلی سے پاورز لے لیں جو کہ ان کا کام نہیں ہے نلکے سڑکیں یہ بنانا وہ صرف لیجسکلیشن کریں آپ کو میں کہتا ہوں آدھی سے زیادہ اسمبلی خالی ہو جائے میں ابھی ان سے بھی پوچھے والی تھی کیونکہ یہ ایف آئی اے میں بھی رہے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ سارا پروسیجنل چیزیں کیا ہے سر ہم اس چیز کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں یہ جو انٹر ڈپارٹمنٹلز کرپشن ہے اور یہ جو کیک بیکس ہیں ان چیزوں پر ہم کیسے کاؤنٹ کر سکتے ہیں میں نے آئی جی صاحب کو رنگ کیا میں نے کہا سر 29 لاکھ روپے میرے پاس آئے ہیں فند کے اور اس میں دیوار میں کمانڈنٹ تھا پولیس ٹریننگ کالج میں نے کہا جی اس میں سی انڈ ڈبلو الے 38% کمیشن مانگ رہے ہیں ورنہ وہ ٹرینڈر کھلے گئی نہیں انہوں نے کہا کہ یہ سلسلہ چال رہا ہے آئی جی صاحب نے فون پر مجھے کہ کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اگر آپ ان کو کمیشن نہیں دیں گے پوری عمر آپ کی ٹریننگ کالج میں ٹھیکے دار کوئی آئے گا نہیں نہ انجینئرز آئیں گے نہ کچھ کام ہوگا نہ کچھ میں نے آخر 38% دے کے وہ باقی دیوار بنوائی تو اب آپ حساب لگا لیں کہ پانچ سو میٹر دیوار بنانے کے لیے جب آپ 38% کمیشن دیں گے سکسٹی ٹو پرسنٹ اورجنل اماؤں میں سے آپ کے پاس رہ جائے گا اور اس میں سے بھی آگے نظرانوں میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد نہیں اور مجھے ٹھیک اتھار نے کیا بولا کہتے ہیں اس نے کہا کہ آپ کے آئی جو آفیس اے جو آفیس ہر جگہ کمیشن جاتی ہیں مگر میرا باپ سے بلکل آئے دونوں سے کہ کرپشن کو بچانے کے لیے جیسے دونوں اپوزیشن پارٹیز جو ہیں ے پی بی پی bucks بنایا پی م span лес آیا جو اے جو اک محفد بنایا ج 배 رہے ہیں آپ اس کو چیر آپ کے ساتھ دیکھیں ondo Andre are ٹھیکی اسے میں پاکستان کے لیے امران کھان کا بیسس مال گیا اور پاکستان کو اگر ہم 22 مارچ میں میں نے ہمیشہ پریریٹانڈ کی ہے لیکن اس مرتبہ پورا پنڈال جو تھا پورا کراؤڈ جو تھا عمران خان کی آمد پر جس طرح کھڑا ہوا آج تک کہ پاکستان کے کسی پرائم منسٹر کو میں نے ایسے ویلکم ہوتے میں نہیں دیکھا مرد و زن بچہ سب خوشی سے جھوم اٹھے تو عمران خان جب آیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ عمران خان کوئی سپر سٹار ہے عمران خان ایک ایسا لیڈر بن کے سامنے آیا ہے جو اس ملک کے لیے ایک امید کی کناہ ہے بلکل سٹنڈنگ اوویشن ملی اس کو تینکیو سر تینکیو آسم ہم امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا ہمیں دیجئے ازادت اللہ حافظ موسیقی